اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیرگیس ہیں اچھا آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی میں اور ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ جو الیکٹرک بائک سیلتی ہیں ان کا کیا پرسیجر ہے اور ان کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ الیکٹرک بائک آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو یہ بھی ایک بائک ہے اور ایک یہ بائک ایک یہ بلو گلر میں ہے تو لیکن یہ اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کہ یہ یونیورسٹی کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے جہاں کسی یونیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی اونلی یہی بائک آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں ویسے یہ بھی دو لڑکی آئی ہیں تو ان کی یہ پرائیوٹ بائک ہے اس بائک کے ریلیٹڈ جو مزید انفرمیشن ہے وہ ہم پوچھیں گے جواد بائی سے جواد بائی سے جواد بائی بتائیے گا کہ اس بائک کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں جو لوکل بائک ہوتی ہیں تو تھوڑا لوڈلی بولیں گے تو پھر سمجھائے گے لوکل بائک ہوتی ہیں جو پرائیوٹ بائک سنو میں رکھی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ایک ماسٹر پی ہے ان کے پاس اسے سمپل انلوک کرتے ہیں اس کو انلوک اس طرح کریں گے اس پر ایک اپ ہوتا ہے یہ اپ ہوتا ہے اس پر یہ آپ کلک کریں گے سکین کا سکین کرے گا یہ ہوگی اوپن اس پر کلک کیا میں نے یہ اوپن ہوگی اس کی لائٹس اگر ہم دکھائیں تو یہ لائٹس یہ لگیں اس کی بیٹری شو کرتے ہیں کتنی بیٹری ہے تو ابھی مجھے ہیلمٹ انلوک کرنی ہے اس کی لانے کے لئے اچھا ہیلمٹ انلوک کرنا ضروری ہے کیونکہ ہیلمٹ کی بغیر بائک چلتی نہیں ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر ہم ہیلمٹ انلوک کریں گے تو ان کو سکینل جائے گا کہ بندہ پروپرلی بائک یوز کر رہا ہے اور ایکسیڈنٹ کے چانسز کام ہے اچھا اب اس کو تھوڑا سا اگر آپ چلا کے دکھا دیں ویورز کو تاکہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے ہمارے لئے تو اس میں کوئی بریک کوئی گیر کوئی کلچ وغیرہ گیر نہیں ہوتا اس میں بریکس لیفٹ اور رائیڈ کی دونوں بریکس فرنٹ اور بیک اوکے ریس یہ ہوتی ہے یہ ریس کو آپ الکا سا جو ہیٹرنٹ کریں گے تو یہ بائک آگے چلنے لگ جائے اچھا یہ صرف ایکسیلیٹر پر کام کرتی ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں نورملی گیر والی بائک ہوتی ہیں یہ اس طرح کام نہیں کرتی جو ہوتا ہے اس بائک میں وہ نہیں ہوتا ہے اس طرح ریس کے لیے ہوتا ہے یہ بھی اس پر آپ کو ٹلٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح ٹلٹ کریں گے تو بائک چلتی ہے ٹھیک ہو گیا جی ویورز ہم ابھی اس پر سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور اب اس کو ان لوگ کرنے کا میتھڈ بھی آپ کو بتائیں گے جی تو ہم نے ٹریبل شروع کر دیا ہے بائک پر یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جوال بائی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے ڈوم کی طرف ابھی جب ہم پہنچیں گے تو پھر آپ کو اس کے دوبارہ لوگ کرنے کا میسڈ بھی بتائیں گے کیونکہ یہ جس ایپ کے ثروح ہم نے اس کو اپن کیا ہے اسی ایپ کے ثروح اس کو لوگ کریں گے کہ ہم لوگ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ٹائم پیئرڈ کاؤنٹ ہوتا رہے گا اور آن اینڈ آف منت ہمارے یہ جو چارجیز ہیں وہ کٹ ہو جائیں گے ہمارے کاؤنٹ سے کیونکہ ہمارا ویچارڈ کا یا الی پی کا کاؤنٹ اس کے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ تو اسے ہم ہم اپنے پیمٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو لوگ نہیں کریں گے یا ہم اس کو اس سے زیادہ ٹائم کے لئے یوز کریں گے زیادہ ٹائم کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو تھرٹی منٹس فورٹی منٹس ففٹی سکٹی منٹس اگر ہم میکسمنٹ یوز کریں گے تو ہمارے یہ چارجیز ہٹی لگتے ہیں تو ابھی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کے تو آپ کو اس کو لوگ کرنے کا میسٹڈ بھی بتائیں گے جی تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ڈورمیٹری کے سامنے اور یہ سائیڈوں پر آپ کو پارکنگ کا اپشن مل جائے گا جس کے اوپر یہ بائیک کی بکر بھی بنی ہے اور پی کا سائن ہے کہ آپ یہاں پر پارک کر سکتے ہیں اور اس کی جو بڑی بات ہے کہ آپ اس سائن کے علاوہ میں بھی اس کو پارک نہیں کر سکتے پارک کریں گے تو وہ لوگ نہیں ہوگی دوبارہ سے ابھی ہم پہنچیں اور جواز بھائی اس کو لوگ کرنے کا میتھڈ بھی بتائیں گے ہمیں جواز بھائی اس کو ابھی لوگ جس طرح کریں گے بائی اس کو لوگ پہلے شد پہلے آپ کو دوبارہ ہیلومٹ نسخیل کریں گے ہم نے ہیلومٹ ان لوگ کیا تھا وہ آپ دوبارہ اس میں لوگ منٹ ڈالیں گے اس لوگ منٹ ڈال گیا ہم اس کو انلوک کریں گے یہ فون سے انلوک ہوگی یہ ٹھیک ہے یہ لوک ہوگی اور یہ اس کی لائٹس لیکنگی یہ بند ہوگی جوال بھی اس کو کتنے پیسے لگتے ہیں منتھلی ہوتا ہے یا آپ یہ ہر ٹائم کا ہم نے پی کرنا ہوتا ہے اس کا سوڑا سا بتائیں اس کا آپ بار ٹائم بھی کر سکتے ہیں منتھلی پیکجز بھی ہوتے ہیں میں جو پیکجز لگایا ہے وہ ہے انلیمٹڈ اوپننگ لیکن پر اوپننگ جو ہے وہ فیفٹین منٹس کی دوریشن ہونی چاہیے اوکے اولی فیفٹین منٹس فیفٹین منٹس کی دوریشن ہونی چاہیے پر بائک اوپن کی ایچ سے تو اگر ہم یہاں سے سیٹی میں جانا جائیں آپ کو بتا ہے کہ ہماری سیٹی یہاں سے پروکسی میلے ٹوانٹی کلومیٹرز ہے آپ پر بائک استعمال نہیں کرتا ہے وہ یہ بائک استعمال نہیں کرتا ہے یہ بائک جو ہے یونیورسٹی کی ہے آپ اس کو اسی کے پر استعمال کر سکتے ہیں یہ بائک جو ہے جو کمپنی ہے اس آزوں کا کانٹاکٹ ہوا ہے بھائی ایپ کے خرور جائیں گے تو کوئی اور کمپنی کے بائی بھی اس پر انلاک کر سکتے ہیں نہیں یہ سپیسیفرک یہیں جاتے ہیں یہ کمپنی ہیں وہاں کے پیکجز ہی ہوں گے آپ اگر اپنی سٹری جانے تو وہاں پہ اس پر کمپنی کے بائیس ہوتے ہیں یونیٹری داخل تو آپ وہ جو ہے انلاک کر سکتے ہیں اچھا اس کو ہم ایک ایسے پرچیز کر سکتے ہیں جس طرح یہ بھی دیکھیں۔ ایک بڑی اچھی بائی خڑی ہے بلکل اس کا کیا میتھڑ اگر آپ کو پتہ دو یہ جو بائک ہے چونکہ ای بائک ہے بیٹری کا جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ چھوٹی بائک ہے اس کو آپ نورمال ٹیویلنگ کے لیے سمال کر سکتے ہیں زیادہ دس تندر کلیموٹر تک اس زیادہ نہیں سمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیٹری کی زیادہ نہیں ہے یہ بیٹری یہ بیٹری یہ بیٹری 900 RMB is enough for this bike یہ بیٹری بائک سکتے ہیں وہ بھی آپ کو جو بائک ہے اس کی بائک کی کالیٹی کیا سی ہے اوکے جواز ہے بہت شکریہ تو ویورز یہ تھا ہمارا الیکٹر بائک کے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویلوگ تو اس طرح کے مزید انفرمیٹیو اور چائنہ کے ریلیٹڈ ویلوگز دیکھنے کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ آگے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو بری مچ